اولو باللہ امید الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللہ اللہی حدانا لہذا وما کنا لنا تجیر اولا حدانا اللہ صلو اللہ والسلام علی اشرف الانویاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی علی محمد وعالی وعلى اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلوبین الذینم اذہب اللہ عنہو الرجسہ و تخرم تکھیر اللہ اللہ صلی علی رحمد وعالی امید ممنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدی بیت کی آپ سب کو صلی علی محمد وعالی علیہ السلام مراجر تقلید اور تمام انسانیت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اس کو سوڑا کام کر رہی ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں تو ہمیں حقیقی معنی میں ہم ان لوگوں میں قرار دیں جو علی بیت علیہ السلام کی جانے والے ہیں اور والے والے جو سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک موقع پر مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دیں اور جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں جہاں جہاں مسلمان زندگی کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی زندگیوں کو بابر کرنا ہوں دعا کی قبولی کے لئے جورت پڑھ دیں محمد وعالی محمد ہماری خودتروں کا بہبت کیونکہ ایہ میں بلادت سرورکونہ اور ان کے پرزند برہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد اس لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے اور اصلی گفتگو کے طور پر سرورکونہین کی زندگی پر روشنی ڈالیں اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب آپ کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی تو باقی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھا جائے گا اور یہ ہمارے لئے بڑی سعادت ہے کہ ہم ایسے زمانے میں زندگی پر رہے ہیں کہ جو ایک طرف سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی محمد کی عمد کے پاہ پر مانے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم خاتم الہائمہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ علیہ وعالی عجل شریف کے عمد میں سے پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے اور اس سعادت کو نہیں معلوم ہم کس طرح سے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ کہ اب جب ہم اس مرنے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس مرنے میں ہم رسول اکرم کی امت کہنا آتی ہیں ہم اس مرنے میں ہوتے کہ رسول اکرم کو ان کے پیغام کو سنتے سوچتے سمجھتے اس کے بعد فیصلہ کرتے کہ ہم کیا کرنا آئے لیکن کیونکہ ہم اس مرنے سے بہت آگے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے نبی کو اور اس کے نبی کی تمام باتوں کو قبول کر لیا ہے اس لئے کہ یہ ایمان کا لازمی جزی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے مانیں گے اللہ تعالیٰ کو اُڑھو اللہ احد والے مرحلے پر مانیں گے کہ احدیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول کریں گے اس کے بعد رسول اکرم کی رسالت کو مانیں گے اور رسول اکرم کی رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول دیر ہے وہ لے لو اور جسس رک رہے اسے رک جاؤں کیوں؟ اس لئے کہ وہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا يَلَّثَئْوَانِ الْهَوَابِ وہ اپنے ہوا ہوا سے مسجل کرتے انہوالا وحی یوہا علمہ شدید القوا جو بئی ہے کہ وہ ناذر ہوئی ہے جس کو شدید القوا اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت کو بیان کرتے ہوا کہ علمہ شدید القوا شدید قوان بنیکو تعلیم دی ہے اور یہ ہمارے لئے واقعا ایک سارفیکیٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ رب کے ہر قول کو ہر فیل کو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک قول ہوتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں ایک عمل یا فیل ہوتا ہے قول کو بھی حجت خرار دیا گیا ہے فیل کو بھی حجت خرار دیا گیا ہے اور تیسری چیز جس کو حجت خرار دیا گیا ہے سانڈ سسٹم چیک کر لیں اپنیز یہ بار رب بند ہونا سونا سا ہی نہیں گروہ بند ہونا اللہ حضور تین چیزیں ہیں اور ایک فیل دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور ایک ہماری تیسری چیزیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جاؤ تو رسول اور امام پر یہ لازمی ہے کہ اس عمل کو اگر وہ غلط ہیں اور اگر وہ عمل غلط نہ ہو تو پھر اس عمل کے بارے میں خاموش رہنا بھی کافی ہے اور بڑی باری ہے جیسے ہمارے لئے کہ آمد بن معروف اور نئی انمنٹ کریے ہیں کہ جب آپ کسی غلط کام کو دیکھیں دیکھیں اس کو روکتے کی کوشش کریں روک نہیں سکتے عمل سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں روک سکتے تو تم اس کا دل میں اس کو برات ہے لیکن انبیاء اور آئیمِ معصومین کے لئے یہ نیاحیت ضروری ہے کہ بہر سورت دل پڑتے ہیں محمد وآلہ ہر سورت ضروری ہے کہ اپنے سامنے ہونے والے عمل کے بارے میں اگر وہ غلط ہے تو اسے روکیں اسے ٹوکیں اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس پر اگر کچھ نہیں بولتے ہیں یہ فقی لازری سند ہوتی ہے اور اسے تقریر معصوم کہتے ہیں تقریر بمانے وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں سخن رانی کے اور سپیچ کے تقریر بمانے یہ کہ اصول یہ کہ امام علیہ السلام کے سامنے یا رسول اکرم کے سامنے ایک عمل انجام پہنے اگر وہ غلط ہوتا تو رسول اکرم پر لازمی تھا یا امام پر لازم تھا یہ اسے روکیں اب کیونکہ نہیں روکا اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل صحیح ہے تو اس طرح سے قول رسول فیل رسول اور تقریر رسول اور معصوم اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ جب خرار پائے ہیں اس لئے ہمارے لئے نیایت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ رسول اکرم کی زندگی کا کوئی حصہ پھر میں ریپیٹ کر دوں رسول اکرم کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ یہ عقیدے کے بہت بڑا فرق ہمارے اور مسلمانوں کے برمیان میں نظر آتا ہے وہاں پر عقیدے کے جوز میں کہ جو چیزیں رسول اکرم نے اپنی رسالت کے عنوان سے بیان کی ہیں یا انجام دی ہیں ان کے لئے وہ حجت ہے لیکن اگر وہ چیز انہوں نے اپنی ذات کے مطابق انجام دی ہے تو وہ حجت نہیں ہے پھر وہاں پر مشکل آجاتے جہاں پر فرق نہیں کر سکتے کہ آیا یہ پھر انجام پانا چاہیے جو انجام پایا ہے وہ رسول اکرم نے رسالت کے عوضے پر ریکل کیا ہے یا یہ اپنی ذات مثلا حسنہ علیہ السلام سے محبت کر دی تو اب یہ محبت کا اظہار رسالت کی عنوان سے ہے یا نانہ ہے تو نانہ پیار کے انجوان سے یہاں پھر جائیں گے اس کے بعد آگے بڑھ جائیں رسول اکرم سجدے میں حسنین میں سے کوئی آگے پیشیر فرماؤ کے پیٹ پڑ اب یہ جو سجدہ تولانی ہو رہا ہے وہ نانہ ہونے کے لحاظ سے ہو رہا ہے یا رسول ہونے کے لحاظ سے رہا ہے اس سے بہت اور پھر بعد میں جب پسا جلا کہ حسنین علیہ مسلم میں سے کوئی آکے تشریف فرما ہوئے تھے تو اب یہاں پر ہمارے لئے واضح ہمارے کے لئے جو بھی واضح اکیلے کے طور پر جو بھی قولو فیلو تقریر رسول کیو یا معصوم کیو ہمارے لئے حجت ہے اور اس میں ہم کوئی چوچرہ نہیں کرتے وہاں پر فرق آ جاتا اس لئے ہم اس معاملے میں بہت آسانی سے ایک بات کہتے ہیں کہ جو چیز بھی رسول اکرم سے ثابت ہو گئی اسے ہمیں قبول کرنا اب اگر اس کا ہمارے زندگی پر اثر ہے تو ہمیں اسے عمل انجام دینا ہوگا اور اگر وہ ہمارے زندگی پر اثر نہیں رکھتا تو ہم عمل انجام نہ دیں اب یہاں پر ہم آکے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول اکرم میں اُسْوَئِ حَسَنَا ہے یعنی رسول اکرم کی عَلَكُمْ 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 کی زندگی کا متعلق کرلو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کامل انسان کیسا ہوتا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسانی شکل میں ہم اللہ تعالیٰ رحمت کو سمجھ نہیں سکتے لا کہہ دیں اس طرح اس طرح کیونکہ ہمارا مائن مٹیریل مائن مٹیریل مٹیریل مائن مٹیریل مائن جیسے ہم پہلی بھی بس آ چکے ہم کوئی بھی جو چیز مس نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے چھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے پانچوں میں سے کسی طریقے سر ہوں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نہیں انسانوں کو سمجھانے کے لئے رسول اقرب کو قُل اِنَّمَ آنَا بَشْرُم مِثْلُكُم يُوَا اِلَيَّ اِنَّمَ اِلَاهُكُم اللہ وَاحِن میں تمہاری طرح کا ظاہر طور پر ایک بشر ہوں کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ عالمی کے لئے رحمت بند کر زمین پر ناظر ہو تو اب رسول اقرب کی صیرت رسول اقرب کا اور فیل اور عمل ہر چیز ہمارے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پر ناظر ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت برا احسان خود اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ احسان جتا ہے چند جبوں پر قرآن مجید میں احسان کو بیان کی ایک یہاں پر لَقَدْ مَنَّ اللہ عَلَىٰ مُؤْمِنِين اللہ تعالیٰ نے احسان پر احسان کیا لیکن یہاں پر مومنین کالل استعمال کیا تشریق اپی اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا اِذْ بَعَثَ فِهِمْ رَسُولَ مِنْ انْفُسِهِمْ کہ تم سے انفُسِهِمْ جو بھی تشریح علماء نے کی اپنی جگہ پر رسول کو بیجا کیا کرے بَعَثَ فِهِمْ رَسُولَ مِنْ تعالیٰ کی بُلْرَت بتائے اور اس کے بعد تمہیں علم اور عقبت سے نواز دیتا کہ تم اچھے انسان بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا تھا کہ تمام انسان بہترین انسان بن جائے بگو مزرم کہ تمام انسان رسول اکرم جیسے بن جائے رسول جیسا ہوتا ایسا شاگرد ہوتا ہے لیکن اگر شاگرد اس لائق نہ ہو تو پھر اصول نہیں ہے تو اللہ نے رسول اکرم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بے جا ہی ہمارے بہت اللہ تعالیٰ کا حسان جتنا شکر کریں ایک اور شکر پر جو منت کی لگت اللہ سبحان تعالیٰ جو زمین پر وارد بھی مرائیں گے اور امام بھی مرائیں گے لیکن اس وقت ہمارے خفصوق کا بہت فیلن یہ نمتہ نہیں ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ منت ہم پر رکھی ہم پر احسان کیا اور میں اس نمتے کی طرف توجہ دلا کر اپنے خفصوق آکے بڑھاتا ہوں کہ شکر کرتے ہیں کہ ہم رحمت لی آدم کی امت میں دکھا رہا 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 پچھلی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید انصاف سے کرتے ہیں ان واقعات کو جس طرح عربی میں اللہ سبحان تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ تم ترجمہ پڑھتا ہے ترجمہ میں چیزیں بہت سی موڈیفائی ہو جاتی بہت سی بیلٹر ہو جاتی بہت سی جس کو کہتے رہے کہ وہ ہلکی بھلگی ہو جاتی یہ بہت بڑا مسئلہ ترجمہ یہ چیز نہیں رہتی ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن امتوں کے واقعات بیان کی قوم آدھ قوم سمون عزت ابراہیم پیروں کا اور کیا ہوا ان امتوں نے قبول نہیں کیا انبیاء رہے مسئلہ ہمارا تو عقید ہے نا نفرق بینا آدم رسول ہم کسی رسول کے درمیان میں فرض نہیں کرتے ہمارا ایمان تمام اللہ کے انبیاء پر ہونا لازمی لیکن اب دیکھیں ان کی امتوں انبیاء انبیاء کہتے رہے امت نے انکار کر گیا حضرت نو علیہ السلام آپ سوچیں ایک سنامی آئے جب سنامی آئے اتفا میں نماز کے لئے نکلنے والا تھا ہیڈلائن آئی اور میں کھڑا ہو گیا دیکھنے لئے میرے محمد دیتی میں نماز جمعہ پڑھانے جو اللہ تعالیٰ کا کہہ اس میں ڈھلے پانی آرہ ہے اور اتنی بڑی بڑی موجھیں کیونکہ کیونکہ سب صحیح چل رہتی جو آرہ تھا انسان گھبرا جاتا ہے پھر موجھیں دیکھیں اور جو اس سے پہلے سنامی آیا تھا انڈونیش وغیرہ میں کیا حالت تو اب آپ سوچیں اس طرح کی چیز حضرت نو کی پوری امت کو لے کے دوب رہی اور آپ پشتی پہ بیٹے کا مس نہیں گا پر حضرت موسی علیہ السلام پہ دیکھیں جو ان کے قوم پر اللہ تعالیٰ نے بار بار موٹا کیا کبھی کھڑمل کا عزاب کیا کبھی منٹر کا عزاب کیا کبھی خون کا عزاب کیا اور عجیب انسان تھے دیکھتے تھے پھر کہتا اچھے چلو سوری اب آئندہ نہیں کریں گے اللہ پھر عزاب آٹھا جاتا تھا اور سلسلہ چلتا تھا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا اسی طرح سے دوسری قوم ہو گذہ تھے جب جو اس زمانے کے عباش لوگ تیرون دے اور برباد سلسلہ ان کو نہیں پسند آیا یہ کیوں ایسا ہو انہوں نے کھانگے کارتی عزاب آتے لوگ گیا یہ ہماری رئی ایک بہت بڑا اللہ سبحان و تعالیٰ کا حسان ہے کہ ہم اس امت میں کہ اگر ہم ظاہر کہ اللہ رہی نافرمانی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح ان امت نہیں کی لیکن اس کے بعد بھی نافرمانی آیا تو ہیں اس راف ہمارے ہیں جو بلن ہمارے ہیں لوگوں پر تعمت لگانا ہمارے ہیں ایک لسٹ ہے جو ہمارے چلتی ہے ایسی صورت میں اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا ہم اس وقت تم پر عذاب نہیں کریں گے ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نہیں کریں جب تک آپ اس امت میں موجود اس ہم دیکھتے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں اب کسی نے ویڈیو بیٹی میں تو حیران رہ گیا کہ کسی سکول میں ڈانس کی آئی آپ سوچ وہ ناپ پڑی جاری اور ایک خاتون ہے اور نظر آنے پتا چل رہا ہے جب آپ ان رفعات کے مقابلے میں خاموش ہو جاتے ایک نصیحت ہے جب ان رفعات کے مقابلے میں خاموش ہو جاتے تو ان رفعات کرنے والے آپ نے یہ سنا نا آپ برا لگا میں آپ کو کراچی میں تیرہ رجب کی جگہ بتا دوں جہاں پر تیرہ رجب کی آدھی ران سے باقاعدہ ڈانس شروع ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہمارا وظیفہ نہیں بنتا ہے ان چیزوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں کیا ہمارا وظیفہ نہیں بنتا ہے ان احرابات کے موڑا محمد جوان کھڑے ہوئے مقابلہ کیا مار کھائی بولی کھائی لیکن مقابلہ کر کے اس کو روکا اب جنہوں نے کیا ان کو ثباب ملے جو سنتے رہے چوپ اڈھے رہے ان کو حساب دینا ہوگا تو امت رسول اکرم کے لیے اللہ سبحان رکھیے کہ جب تک انت امت میں موجود ہیں اور بلاخر رسول اکرام ہمارے برمیان بھی موجود ہے ٹھیک ہے کہ پردہ فرما گئے اور دنیا سے چلے گئے لیکن ظاہری طور پر پر حقیقی طور پر ہماری سب آماد پر مشریف ہے اور نظر رکھتے تو اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچائے ہوا ہے ورنہ جو امت مسلمہ کہا رہے ہیں میں اپنی بات کو آکے پڑھانے سے پہلے یہ جو اس کو علیقوں کی بات آرہی ہے یہ جو شام کی بات آرہی حلب کی بات آرہی اب دیکھیں کہ جن ظلیلوں نے شام کو تباہ برباد کیا تھوڑا سہنرائس کرنے اس لئے کہ امت رسول 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 بر آیا ہوگا ہے اللہ اللہ کی بدد بھی ساتھ ہے کہ جنہوں نے شام میں لوگوں کو اکسایا کہ اس شخص کو میں کوئی پشار رسول کی طرف نہیں کرنے مارا لیکن اس وقت وہ کھڑا ہوا ہے اور ساتھ دے رہے اور تسائل کو حل کر رہے اگر یہ نہ ہوتا تو اس وقت پوری خلافت بغدادی کی شام میں چھا دی ہوتی اب بغدادی کے محابلے میں دوسط کو برا نہیں کہ سکتا اگر چھے کہ اس کے اپنی برائیاں ہیں ہم اس کو معصوم نہیں سمجھتے اور جو اس نے جات دیکھیں اپنے جگہ پر کیس دیکھ ہمارے ہمارے پرائی منسٹر جات نہیں کی دنیا پر سب جات جات اور اس کو چھوڑ دی شام کے جس کے اندر اس وقت باقاعدہ طور پر شامی فوج رشیان فوج کی بدد سے آپ کے مومن جوان بھائیوں کی بدد سے ذلت کے ساتھ اس دائش فوج کو دکھالا جا رہا ہے یا ان کو دکھالا جا رہا جو ویسٹرن سپورٹڈ تھے ایراب پنٹری سپورٹڈ تھے تو اب ایفر ٹائور کی بھی لائنز بن کی گئی ہیں اس سوگ میں کہ وہاں پر جناب لوگوں کا فکل عام ہو رہا ہے اور آپ گروہیں لوٹی جا رہی ہیں امت اخبار جو ایک عجیب ٹائٹل کے ساتھ اخبار چھاپ رہا ہے کہ جناب وہاں پر اور ہمارے خلاف زہر اگر 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 وہاں کی صورت جا اگر حقیقت میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملاخم آداد کرا دیا اور ان ظالم کو ماں سے پھر بھی کانٹریکٹ کر کے سیس پیسی دیا جا رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم سمجھ تو انسان بننے کے قابل ہیں تو ان کو سی پیسی دیا جا رہا ہے دیکھیں مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ جب پچیس ہزار مومنین کو افغانستان میں زبا کیا گیا تھا تب آئیفر ٹاور کی لائٹ نہیں بندی گئی ویس نے قام نہیں بنایا تھا امریکہ میں شور نہیں ہوا تھا عرب ممالک کسی بھی اس میں پریشان نہیں تھے جب سردان نے اپنی کرت شہر میں کیمیکل موم مارکے پچیس تیس سزار لوگوں دوپیر کھانے کا مقت ہوسی پر حملہ کر سب ختم کر دیا اس کو افسوس نہیں کسی نے آج تک تحقیق نہیں کی اب پتہ چلا کہ جرمنی نے وہ کیمیکل کیمیکل دیئے جو ان پر استعمال ہوئے عراق میں اتنے لوگوں کو آپ کے پاس سو ویڈیوز آئیں چلیں کچھ ویڈیوز جاری ہیں لیکن ایک بڑی متعداد ویڈیو جس پہ جورائیوں پر سب جگہ لٹکائے گئے جگر کٹ دکھائے گئے بارہ سو اراثی فوجی جوانوں کو ایک ساتھ شور کیا گیا اس پہ کسی کو غم نہیں ہو اور اس کی میں پوری لس دے سکتا پوری رات جنگ شروع کی کس نے شروع کی کیوں شروع یہ ساری چینے اپنے جگہ بنے اس پہ ہماری خاموشی بھی ہمارا جرم ہوگا بارہ خاموش نہ رہے تو کیا کر رہے ایک حلق کرتا ہے پوری دنیا کا حال دیکھ لیجئے کہ ایک حلب کے اوپر اتنا شور مچا جا رہا کیوں اس لیے کہ یہ ان کی بہت بڑی ناکام ہے آج کا ڈون آف پار اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر چکے میں ڈون آف پار سے شدید اتلاف رکھتا ہوں لیکن میرے پاس چارہ نہیں باقیدہ لکھا رہا ہے کہ انویسٹیگیٹ ہوئی 30 منس لگائے ہیں سی اے اتنی زیادہ ہوئی انویسٹیگیٹ سب سے زیادہ صفیسٹیکیٹر اسلا دائج بنا رہے کیوں کس نے مدد کی آپ کے پاس اتنا بھی کیمیکل آج تو آپ کی جان نکال گی ہمارے دوست کا بیٹا ایسا تو مضموم بچار گیا اس کی بین ڈال دیا اس کو دس سال قید مہ پشکت کی تکنولوجیس کہاں سے آگے پھر سب سے بڑا سوا یہ جو اتنا پیٹرول بیچ کر پاکستان کا فورن کرنسی کتنا ہے 327 ملین کہا گیا دائج کا ایک بلین ڈالر ہے خراجات کے علاوہ ان کی سیوی یہ کہاں سے آیا سوا کس نے دائج کا پیٹرول خرید آنکھ بند نہیں دنیا ایک چیز جانتی اور میں ایک پیغام دیتا آج کے دنیا ایک چیز جانتی ہے کہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں تا کہ اہر بیت کے چاند والوں کو کرش کیا جائے اور اس کے لئے وہ پوری کوشش کر رہے ہے یہ تو حضرت امام زمانہ جلال اللہ راہ کی برکتیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں اور ان کی سپورٹ ہیں ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے ارام کی حیثیت کیا ہے ان جمانوں کے پاس اسلاح کی ارے ان کے پاس اپنے جہاز صحیح طرح سے نہیں اڑانے کے لئے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو جذبہ پایا جاتا جو حسینیت کا جذبہ جو حمی علیہ السلام کی محمد کا جذبہ جو جنب علیہ السلام محمد کا جذبہ وہ آج ماں پر کام کر رہا ہے اور ان ظالموں کو باہر نکال رہا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے کہ آیا ہم اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں کوئی ایسا کام نہ کر کہ جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اختلاف اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جا اور پتہ چلا کہ دشمن کیونکہ اب میں ایک باقاعدہ جاری کر رہا ہوں میں نے نماز جمہ میں بھی کہا بلاخر کچھ ذمہ داری آدھ کر رہا ہوں اور اس سے پہلے سکتے جس طرح سے لیکن اہل سلط سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہم تو آئی ہی من شہیر ہون کے لئے کسی نے زدہ رہنا نہیں کل رس زائط الموت اس لئے ہمیں اس طرح کی کوئی پریشان نہیں لیکن یہ بات میں پاس ذکر کہ مراد اہل سلط اور ہمارے درمین جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا چند سالوں سے جس میں قائد ملی جیفر نے بہت امپورٹن روڈ پلے کیا اس میں ہم اہل سلط علماء کے ساتھ ہینڈ تو ہینڈ چل رہے ایون دوسر علماء کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں ہر لیے کہ ہم سب یعنی وہ سب اور ہمارے سارے اس بات تر منطفے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو شام نہیں بنجھے گے کیوں ہمارے دشمن کم نہیں ایک طرف سے افغانستان ہم ہمارے طرف مللہ کر رہا ہے ایک طرف انڈیا ہمارے طرف مللہ کر رہا اور اس دور ہم خود اپنے اوپر آجیں ٹھیک ہے ٹھوڑی میں political ویلیسز اور بات چیزیں بیان کروں لیکن میں اپنا وزیفہ سمجھ کے بیان کر رہا جو بہت بڑی چیز ہمارے ساتھ ہوئی اور اچھی ہوئی وہ یہ تھی بجائے اس کے پاکستان بہرین اور سعودی عرب اور شام میں اپنی باقی فوج بیجی لیکن اوفیشل انوائلمنٹ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر سکون سے ہیں ٹھیک ہے اندر کے وسائل جلتے رہے لیکن ہم سکون سے ہیں جو دوسری چیز ہوئی اس سال ہوئی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمیں ازاداری بہتر طریقے سے انجام دینے کی فرصت ملی موقع ملا اور ازاداری میں ہم پر گھو پابندیاں نہیں لگی جو پچھلے سال لگی ہوئی یہ ہمارے نے بہت بڑی برکت کا باعث بنا اب اس سلسلے میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ ایلزونک کے ہمارا رابطہ لوکل لیول پر بہت اچھا کی جنہوں نے پارہ ربی لیول کو سبیرے لگائیں شر بات بات نیاز بات خوشی ہوئی ہمیں جان یہ دیکھ کرتے ہیں مومنی اچھی شرکت کرتے ہیں میں یہ شام کی بات آئے تو کبھی بھی ڈیفرنشیٹ نہیں کیجئے اہل سنت جو سنت سے لڑنے نہیں اگر باقاعدہ اس طرح کی فوجیوں کو دیکھا جائیں تو ہر طرح کی لوگ موجود ہیں ادھر سے صرف ایک ٹولہ ہے اور اس ٹولے کا ایک نعرہ ہے اور وہ نعرہ آپ سب کو بتائیں کہ کس کو کافر کہنا ہے اس سب ایک جس پر متحد ہے اور وہ اثر یہاں پاکستان کی حکومت اس جیس کو بتحمل نہیں ہو سکتی فور بھی بتحمل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ انیس بیس ہوا اور یہ آکھے اپنے اس لئے پاکستان کی سلامتی کے لیے اتحاد بین المسلمین کا باقی لینا بہت ضروری ہے اور اسے لوس لیول تک ہمیں بچا کے رکھنا ہوگا میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے بات دوں کے زمان سے نکل رہا ہے کہ وہاں پر سنی اشیو کی جنگ نہیں ہو رہی میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اور قرآن پران ترقی خسم بھی کھا سکتا ہوں یہ ایک ٹولہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے بغدادی کو کون لائیا آئی 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 کس نے بنائی اس سب کو آپ نیڈ پر چیک کیجئے کینیڈا کی ایک ریسرچ فرم ہے اس نے باقی پیپر لکھا ہوگا اس کو کس طرح سے بنایا گیا اور کس کی خلاف استعمال کیا گیا اس لئے نمبر ایک دعا کریں نمبر دو مصبت حمایت کریں اور نمبر تین خدا رہ کسی بھی ضرق میں اسے شیعہ سننی جن کی شکل دینے والوں کی ساتھ نہ دیں اور کوشش یہ کریں کہ لومس ٹیول تر جا کر بھی آپ اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو واضح کر لیں کہ وہاں زندگی پر کہ آپ نے کس طرح سے ایک بہت اچھا سوال ایک اور انڈی رس نے کیا اور اس کا جواب اس نے کوئی دیا اس نے سوال یہ کیا کہ فاسٹس گروئنگ ایک تو اس نے لکھا ینگ گیس اور پھر اس نے لکھا فاسٹس سپریڈ ریلیجن اس نے کہ تیرہ سات مکہ میں گزر گئے اور اس میں تبلیغ کا وہ کام نہیں ہو سات دس سار مکہ میں دس سار مکہ میں کتنی جنگ ہیں کتنے غزبات ہوئے کتنے میں اس کے بعد ان تمام حالات کے باوجود جو دین سب سے زیادہ تیزی سے پھیلا وہ اسلام ہے اور اسلام اس معاملے میں سب سے زیادہ خوش سکسٹین خدم سیونٹین پہ داخل ہو رہی تو اسو ہی چل رہی نا تو دوہدار سال میں کتنے مسیحی بنے اور مسیحیوں کا آج کیا حال اگر آپ کلکولیٹ کریں تو اندادہ ہو جائے گا مسیحی ہیں بھی یا سو ساری بات تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنے کتنا اٹھ سار بزار اندادہ چودہ سو سار چودہ سو سار چودہ سو اٹھیس ہاں اب اس کو لے اور اس میں جو تیزی آئی ہے وہ کونسا انصر تھا وہ کہتا کہ میں نے ریسرچ کیا کہ وہ کونسا انصر تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی تھے اس زمان اس نے کیلکولیٹ کیا ہے حضرت عیسی علیہ سلام کی زندگی کا وہ ٹائم جس میں حضرت عیسی تشیف فرمات جتنی عیسی بھی اور رسول اکرم کے ان دس سال کو اور اس نے کہا یہ بات کی بات نہیں کر رہی اس پہ جتنا تیزی سے اسلام پہلا تیزی سے کرسٹینٹی نہیں پہلی بلکہ اس اس کے مقابلے میں حضور اکرم اس نے اس چیز کو دکھا ہے کہ اسلام کے بھیلے میں کسی نے اثر دکھایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے اخلاق تھے جس نے انسانیت کو بتایا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور انسانیت کو زندہ شکل میں دیکھیں ہر کو انسان ہے لیکن کامل انسانیت نہ کر کوئی شخص ہے تو لگتا ہے کہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت اس کے لکھے نبی بنا کر بھیجا اور اس نبی کے اخلاق کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے اس نبی کی وجہ سے کے دور سے پھیلنے والا نیر ہوتا تو سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کو شمشیر کے ذریعے مسلمان کیا جائے بہت اچھی نبی کہ مدینہ کے یہودی جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے شروع میں اور انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ بعد میں تو ان کو زور اعضاب کی تفسیر رکھ رمضان میں یاد ہو تم کو نکال بھی کیا لیکن رسول اکرم نے اپنے اخلاق سے اس زمانے کے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ دور دور تک لوگ اسلام میں داخل ہوگئے دور دور پڑھ دیں ظاہر کہ یہ خود اکرم کے اخلاق تھے اور اسی جو اللہ اللہ فرماتا ہے مکھار مخلا کو اروج پڑھ دیں اور ظاہر آتی ہے یہ میرا تجزیہ میں نے کہیں کوئی حدیث یا اس کی ریفرنس نہیں لیکن ظاہر یہ آتا ہے کوئی اچھو بات نہیں کہ انسان اس میں تعجب کرے لیکن سمجھ آتی کہ ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء آتے رہے وہ کمال دین کو دے کر رہے یہ کمال دین اس لئے آیا ہے کہ اب شخصیت نبی اکرم بھی کمال ہو کر آئی تھی اور یہ کامل شخصیت اس بات کا باعث بنی کہ کامل دین کو دے کر آئی اسی لئے ہم کہتے ہیں دین آتا گیا انسانیت کمال کی طرف جاتی گئی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ کی زندگی تھی کہ جس میں آپ نے اپنی شخصیت کے کمال کے ذریعے لوگوں کے دین کے طرف مائل کیا اور اسی لئے قرآن مجید اللہ طرف واضح طور پر فرماتا اللہ اکرہا فی دین اِنَّا حَدَيْنَا اُسَّبِيل اِمَّا شَاکِر اِمَّا تَوْفُور آنا دین میں اگرہا ہے نہ ہم نے تمہیں مجبور کر کے دین میں داخل کیا داخل ہونا ہو تو داخل ہو داخل نہیں ہو تو داخل نہ ہو اتر خامنائی نے اٹھائیس سفر کے موقع پر جو امت مسلمہ سے خطاب کیا اس میں انہوں نے حضور اکرم کے زمانے میں جو اسلامی حکومت مدینہ میں آئیم ہوئی تھی اس کی کچھ خوبیاں بیان کی میں سمجھتا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں محظم کے ان کلمات کو میں آپ کی خطبت میں پیش کروں اور ان کی تحلیل کروں کہ دیکھیں کس طرح سے حضور اکرم نے حکومت کو قائم کیا اور توجہ کیجئے کس طرح سے حضور اکرم کے فرزن حرد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرش شریف جو یہ بھی کوئے گئے تھے اس کے پھل کو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سب سے پہلی چیز جس کی طرف سمجھ دلائی تھوڑا سمجھ نہیں کی بات ہے وہ یہ کہ پہلا فیچر یہ بات دین صرف مانویات کو لے کر آئیں گودھزم کہ وہ دین آیا جو ضائع اسی کو بیان کریں گے وہ دین آیا تو اس نے کہا کہ جو ہمارا پیروکار ہے یہ مثال میں جو ہمارا پیروکار ہے وہ دنیا سیڑھ جائیں اس لئے موم کے خاص کپڑے پہن کے گھومتا ہے کہ بھئی اس کے دنیا کی کوئی چیز کی طرف نہیں جائیں گے کرسچینٹی کو دیکھیں اہلِ کتاب کہتے ہیں لیکن یہ تعلیمات عزت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں کرسچینٹی نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی پکا کرسچین بننا چاہتا وہ مادیاں سے دور ہو دیا پھر پھلے سونے کی چینیں پہن کر اور سونے کی کرسیاں بیٹھ کر اس پر پوپ بیٹھے اور بنائے آ رہے ہیں کرسپس آ رہا ہے سب چیز آ رہی ہیں دیکھیں گا کہ کس طرح سے تو کچھ عدیان آئے تو ہم نے فہماتے کچھ دید جو ہے انہوں نے صرف روحانیت کی طرف لوگوں کو بلائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس نے کہ انسان کے اندر مادیت کا بھی انصر موجود ہے کچھ عدیان ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف مادیت کی طرف بلائے ان کا مانویت سے کو تعلق نہیں ہے اگر آپ کرسٹینٹی کو دیکھیں تو آپ دو طریقے سے ادھائیں کرسٹینٹی میں ایک وہ جو ریلیت سائیڈ ہے وہ پیور سپیرچولیٹی کی طرف سوک آڈی سی کچھ بات نہیں ہم اسے تعلق نہیں دیزائر ہے والا بات جہاں پر ان کے فالوور کی بات ہے وہ پیور پٹی ریلیل سٹک آپ دیکھیں کرسٹینٹی کے فالوورز کے اندر سپیرچولیٹی کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جو کجھ زاہر ہے اور اسے زاہر کو فالو کر لو اس کے پاس آپ دیکھ روز کی کیا چیز ہیں ان کی زندگی کو اگنائز کرنے کے رئے سب سے پہلے چیز نماز رکھ دی روز رکھ دیا گیا حج رکھ دیا گیا سارے واجبات جو آپ کے سارے یہ سب رکھ دی تو وہاں پر دین دار جو ہیں وہ 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 ہی ہے جو دین کی دبلی کرتے ہیں ان کا دنیا سے تعلق نہیں ہے اور جو فالوورز ہیں وہ سارے بڑی ریلس لگے ان کا معنویہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اپنے پیروکاروں کو دین و دنیا وادی جو دیفنیشن ہے وہ یہیں سے آئی ہے جو کرسٹینیٹی سے ہم تک موز گئی اور ہم یہ دینی تعلیم یہ دنیاوی تعلیم یہ دین دار ہے یہ دنیا دار ہے رب بنا آکھ رسول اکرم نے اپنی سوسائیٹی کی لازمی خرار دیا کہ جو شخص بھی سوسائیٹی میں رہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بس بزنس کرتا ہوں ماتیات میں جا رہا رہا ہوں خطب خواہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بس عبادت کرنے بیٹھ ہوں رسول رہبانیت کو ختم کیا گیا تو یہ رسول اکرم کا کمال تھا کہ سوسائیٹی میں بیلنس کرنے بھی غلط ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ مقفوم نہیں ہے میں آپ کو پہنچا سکھو رسول اکرم نے انسانوں کو اللہ کے دین پر چلنے کا حکم تھی اسلام نے فرمائے یا دنیا جا رہی اگر آپ روزی کمانے جا رہے ہیں وہ دین بھی ہے وہ دنیا بھی ہے کیوں کل مجھے آئے فیسا بھی اللہ مصور فرماتے ہیں جو بچوں کے لئے مہنت کرنے جاتا ہے ایسے جو مجھے فیسا بھی اللہ آپ بسم اللہ رحمہ درم کر کے بلٹے پیر سے نکلتے ہیں آپ نے جہاد کی والے کام شروع کر دی یہ چیز جو آج دنیا میں سیپریشن آف دین اور دنیا آئے جو ہمارے اندر بھی کونسیپ بیٹ گیا ہے اور عملا ہم اس کو یقین رکھتے ہیں اس کو رسول اکرم نے ختم کیا اور یہ ہمیں بھی ختم کرنا ہوگا ہے انفرادی لیول کرنی اور اجتماعی سوسائٹی کے لیول پر بھی کہ ہم یہ فرق کر رہے ہیں یہ دیندار ہے یہ دنیا دار ہے یہ دین سے تعلق ہے یہ دنیا سے تعلق نہیں سب چیزیں ایک ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشہور ہیں اگر روزی کمار رہے ہیں تو بھی اطاعت ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی جب سونے جاؤ تو وزو کر کے سو کیوں وزو کر کے سو دیکھیں سونے کے کتنے ہم چند بتا دیتا ہوں نمبر کوشش کریں بستر سو آپ کا بیر جملہ رو عجیب مات ہے پتا چکا ایک ذائر ایک سلام بستر میں جائے تو تشبیہ جہدر سے زیاد سلام علیہ پڑھیں نمبر چار جب بستر میں جائیں علم درو پڑھیں محمد 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 جب بستر میں جائیں تو ایک علم درکین قول اللہ ایک آیت القرسی یا تین آیت القرسی یہ پڑھ کے آپ رومین کو ایک جملہ کہیں اللہ مغفر المومنین تا کہ روم کو سواب مل جائے اور مومنین مومنان تو آپ سونے جا رہے ہیں یہ نمازیں ہش کرنے جا رہے ہیں حضور کرا لیا تصویح پڑھا دی کہ اللہ کو متقاثر پڑھ لو زلزلے سے لگتا ہے اور اب تم سونے کی کوشش کرو حد تاہی کہ اگر سونے سے پہلے حضور ٹوٹ جائے تو تیمون کر لو حضور کرنا زہمت ہو رہا ہے لیکن حصور سے پوچھا گیا کہ یہ رات کو سوتے ہو غضور کا کیا ہے کہ جیسی نید آئی غضور گیا فرمایا کہ مومن جب سوتا ہے تو اللہ سبحان وتعالی اس کی روح کو اپنے پاس بنا ہے آپ دیکھیں اپنی اہمیت سنت ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کیونکہ ایک عبادت کا اپنے اندر جذبہ لے کر سوتے ہیں ایمان کا جذبہ لے کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی روح کو اپنے پاس بولاتا ہے اور معصوم فرماتا کہ مومن کے لئے ذیب نہیں دیتا کہتا اس کی روح اللہ تعالی کی بارگاہ میں جائے اور بہت بہت اچھی بات ہے اس لئے کوشش کریں سوتے ہو اگر حضور نہیں کر سوتے اکبالہ نہیں کر سوتے اکبالہ سوتے لیکن یا حضور یا تیمون کر سوئیں تاکہ آپ کی روح جب بارگا الہی میں جائے تو پاک اور تاہر رجائے روح پر دیں محمق اللہ 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 اسے دنیا اور دین کے درمیان میں فرق نہیں کرنا ہوگا اور آج اگر ہمارے درمیان میں فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائیٹی رسول اکرم نے پوری سوسائیٹی کو ایک روح کیا کہ اگر رمضان ہے تو سب روضہ رکھیں گے اگر حض کا زمانہ ہے جب جو جا سکتا ہے جس کی ستا سے ہو جائے ہر چیز کو رسول اکرم کی اتماعی طور پر کراتے تاکہ کسی بھی طرح سے لوگ اللہ سے نزدیب ہو جائیں دوسری چیز جو اس زمانے میں رسول اکرم نے رائش کی اور جو ہمیں اپنے زمانے میں رائش کرنا چاہیے اور خدا کرے کہ یہ جس سسٹم کسی طرح سے سیدھا ہو جائے کہ یہ سسٹم سیدھا ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل ہوجائیں وہ چھ جس سی دن پہلے تک کہتا دو دن پہلے تک کہ یہ کیوں کردیں گی اور یہ ہو رہ ہو رہ ہے اور پہلے جنرے کے بعد پہلے ہر ہوگی ہے بھائی تو ایک ایسی کوسی پہتھے بہتھے سلام نے فرمائے کہ جب تم عدل کی کوسی پہ بہتھے ہو تو شفا حفرت من اللہ تم بینکل جنم کے دہانے پر گرہ پر مہم پر بیٹھے دیکھ رہے میری بولا اور فرماتا ہی کہ تم نے ایک اب دیکھیں قضامت کا کیا حال ہم نے قاضی کو بلایا ہے میں تم کو عذر کرتا ہوں کہا مجھے پتا چلا کہ جب دو لوگ تمہارے پاس آئے ایک جس کی شکایت تھی ایک جس نے شکایت کی دونوں آئے تو ایک تمہارا جاننے والا تھا تم نے اس سے اچھی طرح سے سلام کی تو اس قابل کہاں ہیں گھائی اگر یہ ستیفہ میں بیٹھ کے مسائل حل نہ کی ہوتے رضادیر کی بینا پر مسائل حل ہو گئے ہوتے تو آج دنیا کچھ اور نہیں لگتی لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھے اور دیکھ امیل صلی اللہ فرماتا ہے ایک سلام تم نے اس کو زیادہ کیا نہیں معاف کیجئے کہ زیادہ کرے اس خلالت ہے بہتر انداز میں کیا اس کو بہتر انداز میں کیا اس کا مطلب کہ تم عدالت نہیں کر سکتے ہو تمہیں میں معذول کرتا ہو اور ہوئی اصل چیز رسول اکرام کے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی خضاوت کے لئے آئے مختلف واقعات ہیں آپ کے پاس موجود ہیں سنتے رہے ہیں کہ جب خضاوت کے لئے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ سامنے والا جس کی خلاف بات آئی ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں رسول اکرام نے اس طرح سے خضاوت کی جو حق کے خضاوت تھا اور اس کی بنا پر کئی واقعات ہیں مجھے کہتے ہیں کہ حق کا دن تم لے کر آئے ہو اور تمہاری اس خضاوت سے میں مسلمان ہوتا ہوں یہ چیز بتانے چلتی ہے کہ رسول اکرام نے اپنے معاشرے میں نظام عدل آئی ہم بھی قائم کریں ہم بھی قائم کریں اور کس طرح قائم کریں وہ آپ خود سوچی گا اگر ہم خود اپنی لائف میں نظام عدل کو قائم کرنا شروع کر دیں تو خود بہت یہ چیزیں آہستہ اہستہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے اور بس کہ اگر آپ کے اطراف کوئی فور پر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو نصیت کریں کہ جس طرح سے رسول اکرم نے اور اس کے بعد حمد ارسلام نے نظام قضاوت کو قائم کیا کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے جس نے بھی اپنے آپ کو اسلام نظام کے تحت ڈال دیا اب اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے خلاف جس نے اس پر ظلم کیا آواز اٹھائے اور اپنا حق لے اور یہ رسول اکرم نے ایک ایسا کام کیا ایک رسول اکرم کے اخلاق اور دوسرا رسول اکرم کا انصاف کا طریقہ ایسا تھا کہ لوگ خود بخود رسول اکرم کی طرف آنا شروع ہو گئے اور اس میں کسی شخص کے ساتھ کوئی رہا نہیں ہوتی تھی جس کی جو حضور اکرم نے انجام دی اور جس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور جس کی وجہ سے اسلام کو آج بھی نور ملی ہے مسلمانوں کی حق کو چھوڑ دیں وہ یہ تھا کہ حضور اکرم نے اس زمانے کے عرب بدوں کے دماغ میں بات ڈالی کہ تمہیں اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا حدیث دیں جو بچپن سے سنتے آرہے لیکن اس کو اس طرح سے نظر طلب العلم فریدت علا کل مسلم و مسلم دن علم کا طلب کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مر اور آج آگے کہتے دن آپ human rights اور human rights اور پسند کیا rights اور کیا نہیں یہ تو اسلام مسلمانوں کی حددتوں کی وجہ سے اسلام کو قرآن کیوں کہہ اسلام کی تو اپنی عزت اپنا ایک standing ہے مسلمان تو دائش کو بھی تو مسلمان کہہ تو جو انہوں خود گردنے کاٹی اور جگر نکال نکال کے کھلائے جانتا ہے تم میں سے جو کوئی بھی دس مسلمانوں کو پڑھنا اور جتنا سکھانے کا وہ آزاز ہے کتنی بڑی مومنٹ چلی اور کتنی تیزی یہ کہتے مکہ میں صرف تیرہ لوگ جو پڑھتا اور لکھتا جانتے لیکن مدینے میں آکر جو مومنٹ چلائی حضور اکرم نے اس کے بعد ایرم کی محفلیں عام ہو گئیں یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہے رسول اکرم کے جانے کے بعد اور چھٹے امام کا زمانہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم کا وصال اور چھٹے امام کا زمانہ بلکہ پانچمے امام کا زمانہ کتنا محفل کرتا ہے کہ اب پانچمے امام کے زمانے میں یونیورسٹری شکل بانا شروع ہو گئی کیونکہ عربوں میں ایرم کے حصول کرنے کی کوئی روش نہیں باہر سے جو چیز آ جاتی تھی حضور اکرم نے بنیاد ٹیلی اور ان بنیادوں میں وہ جبلہ مشہور ہے نام ایرم میں مڈی اور باہر باہر اور چھوٹے امام کے زمانے میں اتنے شابق چار ہزار میں پی ایش ڈی کہنا ان کی انسٹ سمجھتا ہوں چار ہزار صرف امام کے شاگر ہونے کا افتخار رکھتے تھے جس میں سے امام ابو حنیفہ نے بھی اپنا بیان دیا ہے اگر لول سانتان میں حرق نومان دو نومان دیو حلاق کیا ہوتا کیوں اس لئے کہ میں دو سال جعفر سال نے پہلے اسلام سے اسلام میں دیزی سے حلص کر دوں تیسری چیز جس کی طرف رسول چوچی چیز جس کی طرف رسول توجہ دلائی وہ تحمل اور بڑھداشت یہ جو کہتا کہ کار دو گلہ جو 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 ہمارے مسلک پر نہیں ہے بہت مدینہ میں جب تشریف لائے اور حکومت کائن کی تو وہ تو بات میں سادش ہوئی ہو پھر ان کو نکالا گی اور جو کچھ ہی حل تو کی وجہ سب کو صدا ملی انہا یہودی سادش رہتے وہ واقعہ میں آپ کو سنا ہے کہ جب یہودی نے سادش کی تو یہودی کے ساتھ مسلمانوں کے جوان بچے بھی چاہتے گئے ان کی سکولوں میں پڑھتے ساتھ چلے گئے اب انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ ہمارے بیٹے ان کے ساتھ جا رہے ہیں اب بیٹی آتی نہیں تھی یہاں تاریخ میں نہیں کہ ہمارے بچے ان کے ساتھ جا رہے ہیں رسول اللہ ان کے آزاد ہیں بالے آکے آزاد ہیں کہ آزاد کہ جب تم نے بنیاد یہ ڈالی ہے اب وہ ان کے ساتھ جائیں کہ تم نہیں روح سکتے اور چلے گے پس اب دیکھیں مسلمانوں کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ زمانے کا درس آج ہمارے لئے بھی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح سے تاریخ نہ دیں تو اب ہی نہیں نکلیں گے وہ یہ ہو جو جو ہی روش وہ ہی ہو جائے گے پھر ہم پشتانہ شروع کریں لیکن رسول اکم نے بات کو بتا دیا کہ ہم تہام برداشت کو معاشر میں اس طرح سے قائم کرتے ہیں کہ لوگ جو بھی قانون کے مطابق زندگی کریں انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اور اس کے بعد پانچ بھی چیز یہ ہے جو بھی غلط رسمیں تھی انہیں رسول اکرم نے بہت ہی سنبھار کی ختم کی غلط عادتیں اور غلط رسمیں اس لئے کی طرح آسان نہیں ہوتا ہے جو انسان کے در عادت پڑ جاتی ہے اس عادت کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جاتا رسول اکرم نے انسانوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھی چیز یہ ہے تو بری چیز چھوڑنا شروع کر دی محول بڑا نمو ہے کہ سامنے والے کے بری اخلاق کو بہتر بنانے کے لئے بجائے اس کو ہم کنڈیم کریں گرہ بلک ہیں تم ایسے تم ایسے رسول اکرم نے نمون عامل بتانا شروع کیا رسول اکرم کے اصاب میں سے بھی اچھی جو اخلاقی طور پر بہت اچھ تھے جو ایسے تھے جن کے اخلاقی مسائل تھے کچھ تو آخر تک شراب پیتے رہے چھوڑ دیں اسمان کو کچھ تو آخر تک رباد پیتے رہے ان کو چھوڑ دیجئے لیکن جو بنا انسانیت کا احساس رکھتے تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ جناب اخلاق یہ یاد رکھ چھوڑ اگر آپ چھوڑ پہیں گے تو میں چھوڑی کرتا ہوں لیکن مجھے چھوڑ کا ٹائٹل کیوں انسان فطری طور پر برائی سے نفرت کرتا آپ چیک کر لیجئے جتنا بھی برا انسان مگر یہ کہ ایسا دام بن جائے مگر یہ کہ ایسا بن جائے سے فائدہ اٹھایا اور انسان کے اندر موجود برائی کو بجائے اس کے اس کو کنڈیم کرے آہستہ آہستہ نکالا اور اپنی زندگی اور نمون عمل کے ذریعے اس کو بتایا اچھائی ہوتی ہے اور انسان ظاہر ہے کہ اچھائی کی طرف ہمیشہ مائد رہتا ہے پہلال ہمارے لئے درس ہے کہ ہم اپنے رسول کی پیروی کریں جس کی امت میں سے ہمیں جس کی شفاعت کی امید بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جعفری کہلاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہماری زندگی بہت اہمیت رکھ دی ہے اس لئے انشاءاللہ ہم مارل میں اپنی بھوچو ہوئی ہیں روک ہم امید کرتا ہم انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو رسول اور آل رسول کے برطائے ورطائق ایک برطائق چلانے کوشش کریں گے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق ایک بہتر نمون حمل بن کر آگے بڑھنے کوشش کریں گے پانے والے تجھے محمد آل محمد کے واسطہ اس عید کو ہمارے لئے امت مسلمہ کے لئے بابرکت قرار دشمنان اسلام اگر ادایت قابل نامود جہاں پر بھی مومنین ان کی جان مال عبور کی حفاظت فرمار ہماری حاجات کو روا فرمار ہماری پریشانیوں کو دور فرمار اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اے ہماری نسلوں کو ریویت کے جانے مال میں ترار دے جو دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے گھر کو اس کے دل کو آباد فرمائے پرنے ہمارے براؤں کو معاف فرمائے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی آقیب بخیر فرمائے زمانے کے ماں کو اپس راضی بخیر بخیر محمد اللہ بخیر 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 بخیر